ہلو دوستوں آج اکبر بادشاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اکبر کا جیون پریچہ ہے اکبر کا جنب پورنمہ کی رات میں ہوا تھا اسی لئے ان کا نام بدردین محمد اکبر رکھا گیا تھا برد کا عرض ہوتا ہے پور چندرمہ اس کا اکبر نام اس کے نانا شیخ علی اکبر جامی کے نام سے لیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ قابل پر ویجائے ملنے کے بعد ان کے پتہ ہمائیوں نے اکبر کو بری نظر سے بچانے کے لیے اکبر کی جن تھی اور نام بدل دیئے تھے کچھ باتوں کا نسار یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھارت کی جنتہ نے اکبر کے سفل اور کشل شاشن کے لیے اسے اکبر کے نام سے سمانک کیا تھا عربی بھاشا میں اکبر شبت کا ارث مہان یا بڑا ہوتا ہے اکبر کو اکبر اے اعظم یعنی کہ اکبر مہان شہنشاہ اکبر یا مہابلی شہنشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اکبر کا جن راجبوت شاشک رانہ عمر سال کے مہل عمر کوٹ سندھ جو اس ٹائم پاکستان میں ہے 23 نومبر 1542 کو ہوا تھا اس قلعے میں بادشاہ ہمائیوں نے اپنے حال کی ویویتا بیگم حمیدہ بانو کے ساتھ شرڑ لی ہوئے تھے ہمائیوں نے اپنے اس پتر کا نام اپنے دیکھے گئے ایک سوپن کے انسار جلال الدین محمد رکھا اکبر کے جن کے سمیں اس کے پتہ ہمائیوں ایک پشتون نیتہ شہر شاہ سوری کے ڈر سے ایک راجبوت راجہ کے یہاں شرڑ لیے ہوئے تھے لگتار اپنی ستھر کو بدلتے رہنے کے کارن فارس میں اجیات واس کے سمیں ہمائیوں اکبر کو وہ اپنے سنگ نہیں لے گئے ورنہ ریوہ جو ابھی مدیپردیش میں ہے کہ راج میں ایک گرام مکند پور میں چھوڑ گئے اکبر کی وہاں کے راجکمار رام سنگھ پرثم جو کہ آگے چکر ریوہ کا راجہ بنا کہ سنگ گہری مطتہ ہو گئے یہ ایک ساتھ ہی پلے بڑھے اور آجیون مطر رہے کلانتر میں اکبر صفابی سمراج یعنی کہ ورطمان میں اگوارنستان کا بھاگ ہے وہ میں اپنے ایک چاچا مرزا اسکری کے یہاں رہنے لگے پہلے وہ کچھ دنوں کندھار میں اور پھر بعد میں قابل میں لہے ہمائیوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں سے برابر ڈھنی ہو رہی تھی اسی لئے چاچا لوگوں کے یہاں اکبر کی ستھت بہت ہی اچھی نہیں تھی پھر بھی سبھی اس کے ساتھ اچھا ویہوار کرتے تھے اور شاید دولار پیار اور کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا اسی کارنک اکبر کا من پڑھائی لکھائے میں بلکل نہیں لگا وہ کیول شین سچھا لے رہے تھے اس کو کافی سمائے آکھے دور کشتی آدھی میں بیٹھتا تھا جنو سے آٹھ برش تک ہونے کا اکبر کو جیون میں بھاری اثرتہ میں بیٹھا جس کے کارنڈ اس کی شکشہ دکشہ کا صحیح پربن نہیں ہو پایا بعد میں جب ہمائیوں کا دھیانی سور گیا تب اس نے اکبر کی شکشہ پرام کرنے کے لیے کابل میں ایک آئیو جن کیا کنٹو این موقع پر اکبر کے کھو جانے پر وہ سمارو دوسرے دن سمپن ہوا مولا عصم الدین ابراہیم کو اکبر کا شکشک نیوکت کیا گیا مگر مولا عصم الدین ایک اچھا شکشہ سے دوئے تب یہ کام پہلے مولانا بام جیت کو سوپا گیا مگر جب ان کو بھی سفلتا نہیں ملی تو مولانا عبدالقادر کو یہ کام سوپا گیا مگر کوئی بھی شکشک اکبر کو شکشت کرنے میں سفل نہ ہوا اصل میں پڑھنے لکھنے میں اکبر کی روچی ہی نہیں تھی اس کی روچی کبوتر باز گھول سوارے اور کتے پالنے میں زیادہ تھی کنٹو اس کو گیاں بھردہ کانیا سننا بہت پسند تھا کہا جاتا کہ جب وہ سونے جاتا تھا تب ایک آدمی اسے کچھ پڑھ کر سناتا رہتا تھا دھیرے دھیرے سمائے کے ساتھ ساتھ اکبر ایک پریوقت اور سمجھدار شاہ شاہ کو روب میں اُبھرا جسے کلا اور سنگیت اور ساہیت میں گہری روچی نہیں بیگم شیر شاہ سوری کی مرکت کے بعد اس کے پتر اسلام شاہ اور سکندر شاہ کی اچھمتہ کا فائدہ اٹھا کر ہیمائیوں نے پندرہ سو پچپم میں دلی پر پر نا دھکار کر لیا لیکن اس کے کچھ ماہ بعد ارطارس ورش کی آئیوں میں ہمائیوں کا اپنی پستقائلے کی سیڑھیوں سے بھاری نشے کی حالت میں گرنے کے کارک اکاسمک نتن ہو گیا تب اکبر کو سرنچھک بیگم خان نے سمراج کے ہیت میں اس مرد کے کچھ دنوں کے لیے چھپائے رکھا تتہ ساری تیاریاں کرنے بعد چودہ فروری سن پندرہ سو چھپن کو اکبر کا راستلک کر دیا گیا تیرہ ورشی اکبر کا پنجاب میں گردواسپور کے کلنور ناوکستان پر سنہرے وستر تتھا ایک گہرے رنگی پگڑی میں ایک نو نرمیت منچ پر راستلک ہوا یہ منچ آج بھی بنا ہوا ہے اسے فارسی بھاہشہ میں سمراج کے لیے شبد شہنشاہ سے پکارا گیا ویسک ہونے تک اس کا سمراج بیرام خواہ کے سرچھر میں ہی چلا ہے اس پکار اکبر کو ستہ کی باغڈور ماتر تیرہ سال کے عمر میں مل گئی جب سولہ فروری پندہ سو چھپن اسوی کو وہ راجہ گھوشت ہوا تو اس کے بعد سولہ سو پانچ اسوی میں اپنی مرد تک پچاس فرشوں تک اس نے اپنے لمبے شاشنکال میں نہ کیول مغل سمراج کو ابستار اور دردتہ پردان کی ورن بھارت کے سماجی دھاربی سانسکرٹ اور کلاندبک روک کو سمرد دل اور شکر تک پہنچا دیا اکبر کا سماجی تتہ کالین مغل راج میں کیول کابول سے دلی تک ہی پھیلاؤوا تھا اس کے ساتھ ہی انیک سمسیائے بھی سر اٹھائے کھڑی تھی پندرہ سو تیرسٹھ میں شمشدین ادکا خان کی ہتیا پر اُبھرا جن آکروش پندرہ سو چو سٹھ اور پیسٹھ کے بیچ اچھ بیک ودرو اور پندرہ سو چھا 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 اور سرسٹھ میں مرزا بھائیوں کا ودرو بھی تھا کنٹو اکبر نے بڑی کشلتہ سے ان سمسیاؤں کا حل نکال لیا اپنی کلپنا شیلتہ سے اپنی اس نے اپنے سامنتوں کے سنکھیا بڑھائی اسی بیچ پندرہ سو چھا 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 میں مہان انکہ نامک اس کی دھائی کی بنوائے مدر سے ورطمان دلی کے پرانے قلعے کے پیریس میں شہر سے لڑتا ہوئے اکبر پر تیر سے ایک جان لیوہ حملہ ہوا جسے اکبر نے اپنی فورتی سے بچا لیا حالانکہ اس کی باہ میں گھہرا گھا ہوا تھا اس گھٹنا کے بعد اکبر کی پرشاشن شیلی میں کچھ بندلاؤ آیا جس کے تحت اس نے شاشن کے پھروڑ باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اس کے دوران فوراں بعد نہیں میں ہیمو کے نیتر میں اگوان سینہ پنا سنگڑیت ہو کر کے اس کے سممک چنوٹی بن کر کھڑی تھی اپنے شاشن کے آرہمبک کال میں ہی اکبر یہ سمجھ گیا کہ سوری ونش کو سماعت کیے بینا وہ چین سے شاشن نہیں کر سکے گا اس لیے وہ سوری ونش کے سب سے 46 شاشت سکندر شاہ سوری پر آکرمن کرنے کے لیے پنجاب چل پڑا پنجاب جاتے سمیں اس نے دلی کا شاشن مغل سینہ پتی تاردی بیہ خان کو سوپ دیا سکندر شاہ شوری اکبر کے لیے بہت بڑا پرتیروز ثابت نہیں ہوا کچھ پردوشوں میں تو اکبر کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی سینہ پیچھے ہڑی آتی اکبر کی انپسطیت میں ہیمو وکرمدت نے ڈلی اور آگرہ پر آکرمل کر دیا اور اسی طرح 6 اکٹوبر 1556 کو ہیمو نے سویں کو بھارت کا مہاراجہ گھوشت کر دیا اس کے ساتھ ڈلی میں ہندو راج کی پرنس تھا اپنا ہو اکبر کو جب ڈلی کے پراجی کا سمچان ملا تو اس نے ترنت ہی بیرہ مخان کو پرامرش کر کے ڈلی کی طرف کچھ کرنے کے لیے کا ارادہ بنا دیا اکبر کا سلاکارن اسے قابل کی شرد میں جانے کی سلا دی اکبر اور ہیمو کے سینہ کے بیچ پانی پت میں یدھ ہوا یہ یدھ پانی پت کا درتی یدھ کے نام سے پرسٹ ہے سنکھیاں میں کم ہوتے ہوئے بھی اکبر نے اس یدھ میں ویجائے پرام کی ڈاکٹر آرپی ترپاٹی نے پانی پت کے یدھ کے پرارام کے بارے میں لکھا ہے کہ ہیمو کے پراج کا ایک دھرگٹنا بھی تھی جبکہ اکبر کی وجہ ایک دیویے سنیوگ تھا اس وجہ سے اکبر کو ایک پندرہ سو ہاتھی ملے جو بعد میں سکندر شاہ سوری سے یدھ کے سمیں کام آئے سکندر شاہ سوری نے آتھ سمپڑ کر دیا اور اکبر نے اسے پراندان دے دی ڈلی پر کنر ادھکار جمانے کے بعد اکبر نے اپنے راج کا وستار کرنا شروع کر دیا اور مالوہ کو پندرہ سو باسر میں گجرات کو پندرہ سو بہتر میں اور بنگال کو پندرہ سو چہتر میں اور کابل کو پندرہ سو کیاسی میں اور کشمیر کو پندرہ سو چہاسی میں اور خاندیش کو سولہ سو ایک میں موگل سمراج کے آدھین کر لیا اکبر نے ان راجیوں میں ایک راج جپال لکھ کیا اکبر کا سب سے پرسید یوت میوار کے راجہ پر مہارانہ پرتاب سے ہوا جنہوں نے پندرہ سو ایسیٹ میں اسوی میں چطور کی ہار کے باوجود کبھی سمن پر نہیں کیا اور اپنے لوگوں کے سیوز سے آجیور سنگرش کرتے رہے چطور کے پتن کے بعد رن مطور جیسے شکت درک پر اکبر نے فتح حاصل کی جس سے فرسلوب بکا نیر جیسر میر سہت ان راجبود راجیوں نے اکبر کے آدھین تسویکار کر لی اکبر یہ نہیں چاہتا تھا کہ موگل سمراج کا کیندر دلی جیسے دورستر شہر میں ہو اس لیے اس نے یہ نرلے لیا کہ موگل رازدانی فتح پور سیکری لے جائے جائے جو سمراج کے مدد میں تھی کچھ ہی سمیں کے بعد اکبر کو رازدانی فتح پور سیکری سے ہٹنے اٹانی پڑ گئی کہا جاتا ہے کہ پانی کی کمی اس کا مکھ کرو تھا فتح پور سیکری کے بعد اکبر نے ایک چلت دربار بنایا جو کہ سمراج بھر میں گھومتا رہتا تھا اس پرکار راج کے سبھی کونے پر اچھی دھیان دینا سمبھا ہوا سن پندرہ سو پچیاسی میں اتر پشمی راج کے سچارو راجہ پالن کے لیے اکبر نے لاہور کو رازدانی بنایا اپنی مرد کے پورو اکبر نے سن پندرہ سو نینجانبے میں واپس آگرہ کو رازدانی بنایا اور ان تک یہیں شاشن کرتا رہا اکبر نے اپنے سمراج کے وستار کے لیے اور اس کی دردتہ پردان کرنے کے لیے راجپوت راجاؤں سے مدتہ کرنے اپنا ہمائیوں کی نیتے کا وستار کیا آمیر کے راجہ بھرتمل نے اپنی چھوٹی بیٹی ہرکہ بھائی کا ویوہ اکبر سے کر دیا اکبر نے اپنے ہندو پتنیوں کو دھارمک سنتتہ دی اور ان کے ماتا پتا اور سگے سمبنیوں کو اوچے اوچے پدوں پر رکھا بھارمل کو اس نے ایک بڑا سردار بنا دیا اس کے بیٹے بھگوان داز کو پانچ ہزاری کا درجہ دیا اور پوتے مان سنگھ کو سب سے اوچہ سات ہزاری کا درجہ دیا اس نے اپنے ایک بچے کی دیکھ بھال کے لیے بھارتمل کی پتنیوں کی دیکھ ریک میں آمیر بھیج دیا جن راجپوتی پریواروں میں اکبر کی شادی ویوہ کے سمبن نہیں تھے ان سے بھی اکبر نے میتتہ استھاپیت کی رنت بہور کے راؤ سورب من کا ہانڈا کا گھڑ کٹنگا کی ذمہ داری سوپی اور اس کو دو ہزاری کا درجہ پردان کیا اکبر کی سفلتہ کا ایک اور بڑا کارن تھا اس کی ادھارتہ اور اس کی دھارمک شہنڈتہ کی نیتی کا سگت سنیو اکبر نے پندرہ سو چاو سٹھ میں جازیا کٹ ہٹا دیا اسی کارن بنارس الاباد جیسے تیرد استھانوں میں لگنے والا تیرد بھی ہٹا دیا گیا ید بندیوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی چلن کو بھی سماپ کر دیا حالانکہ کچھ اتحاس کاروں کا انسار اکبر کے درباری ہندو راجاؤں کے استیتی بہت اچھی نہیں تھی وہ اکبر کے غلام ماتری تھے اتحاس کار دشرا شرمہ لکھتے ہیں کہ ہم اکبر کو اس کے دربار کے اتحاس اور ورطمان جیسے اکبر نامہ آدھی کا انسار یدی کوئی انلکھنی کاریوں کے اور دیکھیں تو جیسے دلپت دولاس تب سپسٹ ہو جائے گا کہ اکبر اپنے ہندو سامنتوں اسے کتنا ابھدر ویوار کیا کرتا تھا اکبر کے نورتن راجہ مان سنگھ دوبارہ وشنات مندر کے نرمان کو اکبر کے انومتی کے بعد کیے جانے کے کارڑا ہندو نے اس مندل میں جانے سے انکار کر دیا کارڑ ساتھ تھا کہ راجہ مان سنگھ کے پریوار کے اکبر کے ویوائک سمبند تھے اکبر کے ہندو سامنت ان کی انومتی کے بغیر مندر نرمان تک نہیں کرا سکتے تھے منگال میں راجہ وان سنگھ نے ایک مندر کا نرمان بینا انومتی کے آرہم کیا تو اکبر نے پتا چلنے پر اسے رکوا دیا اور پندر سو پنچار نمے میں اسے مزید بدلنے کا آدیش دے دیا حلدی گھاٹی کا ید اس سمیں پورے راجستان میں ماتر ایک ایسا راج تھا جو مغل آدھنتہ سوکار نہیں کر رہا تھا وہ تھا میوار اگبر نے ایک کے بعد ایک انیک دودھ مندل مہارانہ پرتاب کے پاس بھیج کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن مان سنگھ کی مدرستہ کے باوجود بات نہیں بنی ایک بار تو مہارانہ پرتاب نے اپنے بیٹے عمر سنگھ کو مغل دربار میں بھگوان داس کے ساتھ بھیج دیا تھا لیکن سوہبھانی رانہ پرتاب نے ایکبر کے سامنے ہی خود بستیت ہو کر ویتگت روپ سے اس کا سممان پرکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اس کے پششاد ہلدی گھاٹی میں دونوں کے بیچ گھماسان لڑائی ہوئی ایکبر کو راجپوتوں کا سہیوک پراب تھا لیکن رانہ پرتاب کی سینہ میں بھی ان کو اور ان کے کچھ مسلمان رانہ پرتاب کی سینہ میں افغانوں کی ایک ٹکڑی بھی حاکیم خان کے ساتھ تھی اکبر کا پرشاشن سن پندرہ سو ساٹھ میں اکبر نے سوہ ستہ سمحا لی اور اپنے سرنچک بیرام خان کو نپند مکت کر کے مکہ کی تیر تیاترہ کے لیے بھیج دیا بیرام خان پر مکہ جاتے سمیں گجرات میں افغانوں نے ایک دل نے اکمہ کر دیا مبارک خان نامہ کے ایک اگوان نے جس کے پتہ کاؤ بیرام خان نے مچھی وارہ پندرہ سو پچپرہ نیسوی میں یدت میں قتل کر دیا تھا مار ڈالا بیرام خان کی مروت کے بعد اکبر نے بیرام خان کی ودوہ سلیمہ بیگم سے نکاح کر لیا اور اس کے پتر عبد الرحیم کو اپنے نو رتنوں میں شامل کر کے خانہ کی اپدی دے دی عبد الفضل نے بیرام خان کے پتن میں سب سے ادھیک اتردائی اکبر کے دھائمہ ماہم انگا کو ٹھہرائیا اب اکبر کے اپنے ہاتھوں میں ستہ تھی لیکن انیک کٹھائیاں بھی تھی جیسے شمشدین آتکا کا خان کی ہتیا پر اوبرا جاناکروش پندرہ سو تیرسٹ اوزبیک ودرو پندرہ سو چو سٹ مرزوہ بھائیوں کا ودرو پندرہ سو چھا چٹ کنٹو اکبر نے بڑی کشلتہ سے ان سمسیاؤں کا حل کر لیا اپنی کلپنا شیلتہ سے اپنے سمانتوں کی سنکیہ بڑھائی اور سن پندرہ سو باسر میں آمیر شاشک سے اپنے سمجھوتا کیا اس پرکار راجپود راجہ بھی اس کی اور ہو گئے اسی پرکار اس نے ایران سے آنے والوں کو بھی بڑی سہتہ دی بھارتی مسلمانوں کو بھی اس نے اپنے کشل ویوار سے اپنے اور کر لیا دھارمی شہورتہ کا اس نے انوکھا پرچائے دیا ہندو تی تستانوں پر لگا کر ججیہ کر ہٹا لیا گیا پندرہ سو ترسٹ میں اس سے پور راجباسیوں کے انوبہ ہو گیا کہ یہ ایک پریورتی تنیتی باپنانے کا سچھم ہے اس کے اطریق اس نے زبردستی یودھ بندیوں کو دھرم بدلنا بھی مند کروا دیا اکبر میں منصب داری پرتھا کی تحت بڑے بڑے سرداروں کو ماتا ہے سینہ کے ٹکلیوں میں ایسی ویوستہ رکھی کہ ہر امیر یا سردار کے ٹکلی میں مغل پتھان ہندوستانی راجبوس چاروں جاتیوں کے سپہائی ہو بادشاہ روز سویرے پرجاہ کو جھڑوں کے درشن ہوتا تھا اور بہت ساری عرضیاں وہ نپٹا دیتا تھا باقی معاملے دربار آم میں کر لیا جاتے تھے تمام احتیاسکاروں نے اکبر کو مہان اکبر کہا ہے اس کی اچھائیوں کو ہی چترت کیا ہے لیکن یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ اکبر میں کچھ منو چکی تھی کمزوریاں بھی تھی جو اس کے چرت کی لمپنٹہ کو درشاہتی ہیں تدکالی سمان میں ویشہ ویرتی کو اکبر کا سرنچھر پراب تھا اس کی ایک بہت بڑا حرام تھا جس میں بہت سے تنیاں تھی ان میں ادھیکانش تنیوں کو بل پوروک اپرہت کروا کر رکھا گیا تھا اس سمیں ستی پرتھا بھی زوروں پر تھی تب کہا جاتا کہ اکبر کے کچھ لوگ جس سندر ستی کو ستی ہوتے دیکھتے اسے بل پوروک جا کر ستی ہونے سے روک دیتے اور سمرات کی آگیاں بتا کر اسے ستی کو خرم میں ڈال دیا جاتا ہے حالانکہ اس پرکرن کے درباری احتیاس کاروں نے کچھ اس دھن سے کہا ہے کہ اس پرکار بادشاہ کی سلامتی اور ستی پرتا کا ویروت کیا کہ ان ابلہ ستیریوں کو سر اچھاں دیا اپنے جیون میں اکبر نے سمیں لکھا ہے کہ یدی مجھے پہلے ہی یہ بودھمیتہ جاگریت ہو جاتی تو میں اپنی سلطنت کی کسی بھی اس طریقہ اپرڑ کر اپنے حرم میں نہیں لاتا ہے اس بات سے وہ اس پر سو جاتا ہے کہ وہ سندریوں کا اپرڑ کرواتا تھا اس کے علاوہ اپرڑ نہ کروانے والی بات کو نردھکتہ دی اس طرح کو گیات ہوتی ہے کہ نہ تو اکبر کے سمیں اور نہ ہی اس کے ادھرکاریوں کے سمیں حرم بند ہو تھی آئین اکبر کا نصار عبدالقادر بدائیونی کہتے ہیں کہ بیگمیں کلین دربانیوں کی پتھنیاں اتوان آلنستریاں جب کبھی بادشاہ کی سیوہ میں پیش ہونے کی اچھا کرتی تو انہیں پہلے اپنے اچھا کے سوچنا دے کر اتر کی پرتیشہ کرنی پڑتی جنہیں یدی یوک سمجھا جاتا تو حرم میں پرویش کے انویتی دی جاتی اکبر اپنی پرتھا سے باد کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ستنیوں کو نند پرتشن سمہوک روپ سے آیوجیت کرے جسے اکبر نے خود روز پرموت دیوز کے نام دیا ہوا تھا ایسو سو کے پیچھے اکبر کا ایک ماد و دیش سنزریوں کو اپنے حرم کے لیے چننا تھا گونوانا کی رانی درگاواتی پر بھی اکبر کی کور درستی تھی مرکت میں سے چونیے ہوئی ملاؤں جو یہ جانتا تھا کہ بھارت لنبے سمیہ تک راج کرنے کے لیے یہاں کی مول نیوازیوں کو اچھت اور برابری کا ستھان دینا بہت ضروری ہے شاید یہیں کارڑ رہا ہوگا کہ جب اس کی مرکت 27 اکتوبر سن 1605 کو فتح پور سیکری آگرہ میں ہوئی تو اس کی انتیشتری بینہ کسی سنسکار کے جلدی ہی کر دی گئی پرمپرہ انسار درگ میں دیوار توڑ کر ایک مار بنا گیا تتہ اس کا شپ چپ چاپ سکندرہ کے مارے میں دفن کر دیا گیا